تم کو تاریخ یہ بتا دے گی تم کو تاریخ یہ بتا دے گی ہم کسی بات سے نہیں ڈرتے ہم کسی بات سے نہیں ڈرتے وقت کے حاکموں کے چہرے پر آئینہ ہم دکھا کے نکلے ہیں اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں ہم پہ زخم کھا کے نکلے ہیں ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں سر جھکانے کا حکم جب آیا سر جھکانے کا حکم جب آیا اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں کہ ظلم کی رات سے نہیں ڈرتے سخت حالات سے نہیں ڈرتے تم کو تاریخ یہ بتا دے گی ہم کسی بات سے نہیں ڈرتے ہم کسی بات سے نہیں ڈرتے وقت کے حاکموں کے چہرے پر آئینہ ہم دکھا کے نکلے ہیں اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں آخری بند پڑھتا ہوں کہ جھوٹ کو ناپسند کرتے ہیں سچ کا نارا بلند کرتے ہیں اگلا جو دو مسرا ہے وہ یہاں بھی لاغو ہوگا اور دلی میں بھی لاغو ہوگا آپ پہنچ جائیں گے کہ جھوٹ کو ناپسند کرتے ہیں سچ کا نارا بلند کرتے ہیں ہاکی میں وقت سے عداوت ہے وہ ہمیں کم پسند کرتے ہیں وہ ہمیں کم پسند کرتے ہیں ہم تو نکلے ہیں موسکراتے ہوئے ہم تو نکلے ہیں موسکراتے ہوئے اور وہ تل ملا کے نکلے ہیں نارائے حق لگا کے نکلے ہیں سر جھکانے کا حکم جب آیا اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں نارائے حق لگا کے نکلے ہیں اور جاتے جاتے آخیر میں کچھ شاعر دوستوں نے ایک نظم کے لیے مجھے یاد دلایا تھا میں وہ سنا کے جاؤں گا کچھ ساتھیوں نے نجیب کی نظم کے لیے کہا ہے میں ہاں وہ بھی سنا دوں گا ہاں وہ بھی سنا دوں گا ہاں یہ بہت اچھی بات ایک سامنے بیٹھے ہوئے ایک ساتھی نے یاد دلایا اگر دو ڈھائی تین منٹ آپ خاموشی کے ساتھ سن لیں میں انوارل علوم کالج میں کھڑا ہوں یہ جو عمارتیں ہیں یہ محض عمارتیں نہیں ہیں یہ آپ کی ویراثت ہے اور نہ جانے کتنے سال کتنے دشک اس میں آپ کو جھانکتے ہوئے نظر آئیں گے یہاں ایسے تمام بزرگ بیٹھے ہیں جن کی پیشانی کی جھڑریوں میں پچھلے ستر سال کا پچھتر سال کا درد محسوس کرتا ہوں تب مجھے لگتا ہے کہ ان دنوں میں نے گزل کے دو تین شیر کہے ہیں وہ میں سنا دوں پھر وہ نظم سناتا ہوں آج تاریخ ہے حیران کہاں چوک ہوئی ہم کتنا بھی سیاست کو برا بھلا کہلے حکومت کو برا بھلا کہلے لیکن حیدر آباد والوں جھانکنا تو ایک بار ہمیں اپنے گریبان میں بھی پڑے گا کہیں نہ کہیں کچھ چوک تو ہوئی ہے میں چاہتا ہوں کہ ایک بار مجھے تعلی بجا کر کے ماحول دیں میں بہت سنجیدہ بات آپ کے بیچ میں کہنے جا رہا ہوں آج تاریخ ہے حیران کہاں چوک ہوئی سوچیے گا کبھی سلطان کہاں چوک ہوئی سوچیے گا کبھی سلطان کہاں چوک ہوئی تم پہ دولت بھی ہے تعداد بھی تاکت بھی ہے تم پہ دولت بھی ہے تعداد بھی تاکت بھی ہے پھر بھی ہو بے سرو سامان کہاں چوک ہوئی اور ایک شیر میں نے کہا نا میں کالج میں کھڑا ہوں تو یہ شیر پڑھنا میرا فرض بنتا ہے کہ رہ گیا کس لیے تو علم و ہنر میں پیچھے رہ گیا کس لیے تو علم و ہنر میں پیچھے ہے تیرے پاس تو قرآن کہاں چوک ہوئی شیر کو ایسے سنیں گے تو کام نہیں چلے گا مجھے ایک ایک شخص کی داد چاہیے شیر پر یہ بہت سنجیدہ اور بہت ضروری شیر ہے کہ رہ گیا کس لیے تو علم و ہنر میں پیچھے ہے تیرے پاس چائے والے بابو کو چائے لے کے ڈوبے گی صحیح کہہ رہا ہوں نا آپ بھی کیا کیا کام کرواتے ہیں میں یہ سب کرنے کے موڈ میں نہیں تھا لیکن آپ بدماش لوگ ہیں کہ چائے والے بابو کو میں نام نہیں لوں گا اور آپ سے تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی ڈھابے پہ کوئی چھوٹا بچہ چائے پلا رہا ہو کوئی اس طرح کا کام کر رہا ہو تو اسے اسی حال میں چھوڑ کے مت لوٹیے اسے لے جائیے کسی سکول میں بھرتی کروائیے کیا پتہ وہ آگے چل کے ملک کا مستقبل خراب کرے اس سے بہتر ہے کہ اسے پڑھا یہ لکھائی کہ چائے والے بابو میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں آپ بہت سمجھدار ہیں میں بالکل نام نہیں لے گا لیکن آپ سمجھ جائیں گے آپ سمجھدار لوگ کہ چائے والے بابو کو چائے لے کے ڈوبے گی یا تو ان کو نفرت کی رائے لے کے ڈوبے گی نوٹ بندی جی ایس ٹی سب سے بچ بھی جائیں پر اس نجیب کی ماں کی ہائے لے کے ڈوبے گی اس نجیب کی ماں کی ہائے لے کے ڈوبے گی بہت شکریہ میں پھر وہیں پہنچاتا ہوں آپ کہ زخم پہ زخم کھا کے نکلے ہیں آپ سیدھے سیدھے شائری پہ داد دے دیں تو پھر وہ سب بدماشی جو بیچ میں کرنی پڑتی ہے وہ نہ کرنا پڑے میں بڑا سدھر سا گیا ہوں اب وہ سب بدماشیاں کرنا چھوڑ دیا ہے میں نے لیکن اب کیا کریں آپ کرواتے ہیں تو پھر بدماشی تھوڑی سی کرنی پڑتی ہے آپ اچھے لوگ ہیں اور ابھی کر دیجے موقع پہ چکائیے ورنہ کبھی نہ کہ بھی چکانا پڑے گا وہ ایک ریسٹورنٹ میں بڑی خوبصورت بات لکھی تھی کہ آپ کھانا کھائیے بل آپ کا پوتا دے گا تو ایک صاحب نے پڑھا کہ کھانا کھائیے بل آپ کا پوتا دے گا تو اس نے سوچا یہ اچھا موقع ہے سیدھے ریسٹوراں میں گیا دھیر ساری چیزیں آرڈر کی دبا کے کھایا کھانا ختم ہونے کو تھا کہ بیٹر جو ہے وہ بل لے کے آیا تو اس نے کہا یہ بل لے کے آیا یہاں تو لکھا ہوا ہے کہ کھانا کھائیے بل آپ کا پوتا دے گا بولے یہ آپ کے دادا والا بل ہے جو ہم لے کر کے آئے ہیں پوتا ہی بل دیتا ہے اسی کوئی بات نہیں تو ابھی موقع پہ چکائیے دیر کریے گا تو کیا پتا کہاں چکانا پڑے تو داد ابھی دیجے کنجوسی مت کریے کنچے لوگ کڑے ہیں جنہوں نے اب تک ہاتھ نہیں کھولا ہے میں ان کو بھی پکارتا ہوں اگلے تو مصرے پہ یہاں جو لوگ ہیں یہاں جو لوگ ہیں سب کو میں پڑھتا ہوں کہ راجیو اٹل سب کے ہوں الفاظ سمیٹے خاموش سمن موہنی انداز سمیٹے میں اندیرہ کے جذبے سف اولاد رہوں گا اب ایک ایک ہاتھ کو قسم اگلے مصرے پہ میں اندیرہ کے جذبے سف اولاد رہوں گا آباد تھا آباد ہوں آباد رہوں گا میں اندرہ کے جذبے سب اولاد رہوں گا آباد تھا آباد ہوں آباد رہوں گا تاریخ کے پنوں کا میں شکوا ہوں گلا ہوں آخری بند پڑھتا ہوں اور اگر آپ کو لگے کہ ایک ایسا دور جب کہا گیا ہے سنا گیا ہے کوئی نہ بولے جب زبان درازوں کو مشورہ ہے کوئی نہ بولے عجیب لکنت پسند حاکم سے واسطہ ہے جو چاہتا ہے جو سوچتا ہے کوئی نہ بولے ایسے دور میں بھی اگر آپ کو لگے کہ شائر کی آواز بول رہی ہے تو پھر مجھے سن کے بتانا آخری شیر پر میں آخری بند پر پڑھتا ہوں سنے گا کہ بے شرم بے شرم بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں سن لے اے حکومت تیری جاگیر نہیں ہوں بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں سن لے اے حکومت تیری جاگیر نہیں ہوں نفرت کے سمندر میں میں کھو ہی نہیں سکتا نفرت کے سمندر میں میں کھو ہی نہیں سکتا میں ایک کسی رنگ کا ہو ہی نہیں سکتا انداز میرا انداز میرا مست ملنگا ہی رہے گا اب پیار ہے نا ادھر جو لوگ جھروکے میں بیٹے ہیں جو برامڈے میں کھڑے ہیں وہاں جو لوگ کھڑے ہیں کوئی بھی ہاتھ خاموش نہیں رہنا چاہیے لال قلعہ بول رہا ہے آپ کے سامنے کھڑا ہو کر کے کہ بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں سن لے اے حکومت تیری جاگیر نہیں ہوں نفرت کے سمندر میں میں کھو ہی نہیں سکتا میں ایک کسی رنگ کا ہو ہی نہیں سکتا انداز میرا مست ملنگا ہی رہے گا